نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا ر اے جے ایم آئی ایس ایچ آر اے ایٹ سکس سکس ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پر میں فالو بھی کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں فیس بک پیج کا بھی لنک دیا گیا ہے جس پر میں کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھاوشی کے بارے میں پرشنلی مجھ سے اپنی جنمکنڈلی اتھبا ہستر ایخا کہ انسٹاگر اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمیہ ہے صبح 8 وی سے لے کر کے سام کو 6 وی تک سمپرک ستر ہے آپ کے پاس واتس ایپ نمبر 7062757996 انجینئر پنڈت راجہ مصرہ کے دورا اگر آپ جانکاری پرابت کرنا چاہتے ہو تو فی اسٹیکچر آپ کے سامنے سکرین پر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ہنڈ ٹو ہنڈ جانکاری رس 1100 only یعنی ہاتھ ہاتھ جانکاری پرابت کریں ماترے 1100 روپے جمع کریں اور آدھے سے ایک گھنٹے کا اندر میں آپ جانکاری پرابت کریں دوسرا جو لکھا گیا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے only جنمکنڈلی یا ہستر ایخا دونوں میں سے کوئی ایک یعنی کی کیول جنمکنڈلی یا کیول ہستر ایخا دونوں میں سے اگر کوئی ایک دکھانا چاہتے ہو تو اس کا جو نارمل چارج ہے وہ ماتر 300 روپے ہے جس میں لکھا گیا ہے get information in 7 days یعنی کی نارمل چارج 300 روپے میں آپ کو سات دن کے اندر میں جانکاری ملے گی سات دن میں بتائی جائے گی آپ کا کیا کیسے رہنے والا ہے current charge جو ہے اس کا وہ 500 روپے ہے جس میں لکھا گیا ہے get information in 24 hour یعنی کی کی کیول جنمکنڈلی یا ہستر ایخا کا جو current charge ہے وہ ماتر 500 روپے ہے جس میں آپ کو 24 گھنٹے کے اندر میں جانکاری مل جائے گی تیسرا جو لکھا گیا ہے وہ ہے جنمکنڈلی یا ہستر ایخا بوت یعنی کی جنمکنڈلی اور ہستر ایخا دونوں normal charge rs 500 only get information in 7 days current charge rs 700 only get information in 24 hour یعنی کی normal charge اس کا 500 روپے ہے جس میں آپ کو سات دن میں جانکاری ملے گی اگر جنمکنڈلی اور ہستر ایخا دونوں دکھاتے ہو current charge اس کا 700 روپے ہے جس میں آپ کو 24 گھنٹے میں جانکاری ملے گی جنمکنڈلی اگر میچنگ کروانا چاہتے ہو اگر آپ چاہتے ہو سادھی کرنا کوئی کسی لڑکے یا کسی لڑکی سے اور اس لڑکے اور لڑکی کی اگر آپ کے پاس جنمکنڈلی ہے یا جنمکنڈلی نہیں بھی ہے تو جنمتاریخ جنم سمیہ اور جنمستان بھی اگر ہے تو بھی آپ جنمکنڈلی میچ کروا کر کے یہ جان سکتے ہو کہ آپ دونوں کا بیواہک زیبن کیسا رہے گا آنے والا سمیہ کیسا رہے گا اگر آپ دونوں کا بیواہ ہو جاتا ہے تو آپ دونوں ایک سکھت جندگی جی پاؤ گے یا نہیں کیا آپ دونوں کا بیواہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ان سب ہی باتوں کو آپ جان پاؤ گے جنمکنڈلی اگر آپ کو ریٹن میں چاہیے پیپر پر میں لکھا ہوا چاہیے اچھے سے تو اس کا چارج ہے ماتر اور ماتر 3500 روپے only 3500 only جس میں آپ کو پیپر پر میں لکھا ہوا خوب شندر اکچھر میں سجا ہوا آپ کو لکھ کر کے مل جائے گا 3500 روپے only کیبل 3500 روپے آپ جمع کرو گے اور آپ کا ہمارے ساتھ پرسنل میٹنگ ہمارے آفیس پر میں ہو جائے گا سنی دیب اور انوان جی دونوں کی قرپہ آپ پر صدا بنی رہی ہے یہ ہماری منگل کامنا ہے تو چلیے شروع کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں آج کیا کیسے ہے بولیے لکشمی نارائن بھگوانا کی جائے میتھون راسی بالوں کے جیون میں ہی کیوں آتا ہے اتنا دکھ میتھون راسی بالوں کا کرباز سچ میتھون راسی بالے لوگ اکیلے میں اس ویڈیو کو اگر دیکھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بدل جائے گی آپ کی جندگی دوستو میتھون راسی بالوں کے جیون میں اتنا دکھ کیوں آتا ہے اس کا کیا کارن ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آخر میتھون راسی والے ہیں کون اگر آپ کی جنم راسی میتھون ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے اگر آپ کی نام راسی میتھون ہے تو آپ کیسے سمجھو گے کہ آپ کی راسی میتھون ہے دوستو میتھون کے سامنے میتھون جو ہے یہ اس کے سامنے جو اکچھر آپ دیکھ رہے ہو کا کی کو گھا اوراں چھو کے کو اور ہو ان میں سے کسی بھی اکچھر سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی جو راسی ہے وہ میتھون ہوئی اور آپ کے جو راسی سوامی ہے وہ بدھ دیوتا ہے آپ کا جو جیون رتن ہے وہ پنہ ہے دوستو اگر آپ کے جیون میں بہت ساری سمجھو گے آ رہی ہے اور آپ ان سمجھو گے آ رہے ہو سمجھا کا سما دھان کر کے تھک چکے ہو تو اپنے جیون رتن کو بھی ایک بار دارن کر کے دیکھو کیا آپ پتہ بھاگ کے بھاگ میں بھاگ کے گرب میں بھاگ کے بھاگ میں بھاگ کے بھاو میں بھاگ کے گھر میں آخر کیا چھپا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا آپ پہن کر کے تو دیکھو ہو سکتا ہے اسور کی وہی کرپا ہو کہ اس کو پہننے کے بعد ہی آپ کا دکھ سماپت ہو آپ کا کشت سماپت ہو تو آپ پنہ رتن دھارن کر سکتے ہو اگر آپ دھارن کرنا چاہو تو مجھ سے کانٹیکٹ بھی آپ کر سکتے ہو آئیے بتاتا ہوں میتھون راسی والوں کے جیون میں ہی اتنا دکھ کیوں آتا ہے اس کا کیا کارن ہے دوستو میتھون راسی والے لوگ بولنے میں کچھ زیادہ ہی بشوات رکھتے ہیں اتنا کی انہیں بولنے کے علاوہ اور کچھ یاد ہی نہیں رہتا اگر آپ میتھون راسی کے ہوگے یا آپ کے کوئی اور دوست روش پروش بالے گھر بالے ارتدار کوٹم کوئی بھی میتھون راسی کے ہوگے تو آپ گوھر کروگے کہ وہ بولتے زیادہ ہوں گے آپ ایک بار گوھر کرنا میری باتوں کو سننا آپ یہ دیکھنا کہ اگر آپ بھی میتھون راسی کو گے تو آپ یہ سوچتے ہوگے دیکھتے ہو کہ آپ زیادہ بولتے ہو اور بولنے میں اتنا زیادہ کھو جاتے ہو کہ دوسرا بھی کوئی کام ہے اس بات پر میں آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ اس کام کو بھی کرنا ہے اس کام کو بھی کرنا ہے یہ کام کرنے کے لیے مان لو آپ گئے وہاں پر میں کوئی آپ کے ساتھ بات کرنے والا مل گیا اب آپ بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں بات کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں وقت بیتا جا رہا ہے آپ کو کام کی سودھ نہیں ہے ارے کام ہوگا نا کوئی بات نہیں یہ کام تو ہوگا ہی تو آپ بات کر لیتے ہیں اور آپ کے من میں یہ ایک چھامیسہ رہتی ہے کہ باچیت کیا جائے باچیت کیا جائے باچیت کیا جائے اور آپ بات کرنے میں اپنا سمیں برواد کر دیتے ہو اپنا سمیں نشٹ کر دیتے ہو آپ کے جیون کے دکھ کا سب سے بڑا ایک کارن یہ بھی ہے کہ کام کام اور باتیں زیادہ کرتے ہو اس لئے آپ کے جیون میں دکھ زیادہ آتا ہے میتھونڈاسی والے لوگوں کو کبھی بھی راجدار نہیں بنانا چاہیے برابط ماننا میتھونڈاسی والے آپ کے پیٹ میں کوئی بات چھپتا نہیں ہوگا آپ کے پاس اتنی چھمتا نہیں ہے کسی بات کو آپ راج بنا کر کے رکھ سکو آپ میں یہ چھمتا بلکل نہیں ہے اگر مان لو ایجامپل کے لیے آپ نے کہیں سے کوئی کچھ کانڈ کر کے آئے ہو کانڈ کا مطلب کوئی برا کام یا کوئی اچھا کام کر کے آئے ہو کچھ بھی کر کے آئے ہو اور میتھونڈاسی والے کوئی لوگ آپ کو مل گئے آپ نے یہ سوچا کہ میں ان کو یہ بات بتا دیتا ہوں یہ ہمارے اپنے ہیں یہ ہمارے سبح چنتک ہیں ہو سکتا ہے میتھونڈاسی والے آپ کے سبح چنتک ہو ہو سکتا ہے مختین راسی والے آپ کے اپنے ہو لیکن آپ نے راج کی بات بتا دی کہ دیکھو ایسے ایسے میں یہ چوڑی کر کے آیا ہوں دیکھو ایسے ایسے میں یہ ایکجام دے کر کے آیا ہوں اور میرا انٹرویو نکل گیا کریک کر دیا میں نے ایکجام اب مجھے گورنمنٹ جب ہو گئی اور آپ چاہتے ہو کہ اس بات کا پتہ ابھی دوسرے کو نہ چلے جب تک کہ یہ سب کچھ فائنل نہ ہو جائے جب تک کہ میں جوائن نہ کر لوں یا چوڑی والی باتوں کا بھی پتہ کسی کو نہ چلے ابھی مانلو کی سام کا وقت ہے آپ بتا کر کے گئے مِتھون ڈاسی بالوں کو صبح میں آپ دیکھو گے آپ سے دس لوگ پوچھیں گے یہ باتیں یا آپ کو اگر نہیں بھی پوچھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لو کہ مِتھون ڈاسی بالوں کو اگر آپ نے بتا دیا تو وہاں پر میں جتنے بھی لوگ ہیں مِتھون ڈاسی کے آس پاس میں مِتھون ڈاسی کے گروپ میں سرکل میں ان سب ہی لوگوں کو اس بات کا پتہ ہو جائے گا کہ آپ چوڑی کر کے آئے ہو آپ سونا چورا کر کے لائے ہو یہ بات سب کو معلوم چل جائے گی یعنی کہ مِتھون ڈاسی والے آپ کے جیون کا دکھ کا سب سے بڑا دوسرا جو مدہ ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے راجدار نہیں ہو سکتے آپ کسی باتوں کو اپنے اندر چھفا نہیں سکتے آپ میں یہ چھمتا نہیں ہے آپ سیکرٹ کو سیکرٹ نہیں رکھ سکتے آپ راج کو راج نہیں رکھ سکتے آپ کو جیسے یودھشتھر نے عورت جاتی کو اسراب دے دیا کہ جاؤ آج سے تمہارے پیٹ میں ایک بھی بات نہیں رہے گا کسی بات کو تم سیکرٹ نہیں رکھ پاؤ گے کسی بات کو تم راج نہیں بنا کر کے رکھ پاؤ گے وہی بات مِتھون ڈاسی والوں کے ساتھ ہے جیسے محلہ کسی بھی بات کو اپنے اندر راج بنا کر کے نہیں رکھ پاتی ہے اور اسے مِتھون ڈاسی کی محلہ ہو یا پرس ہو وہ ان باتوں کو راج نہیں رکھ سکتا سیکرٹ نہیں رکھ سکتا اور ان باتوں کو وہ پرچار کر ہی دے گا یہ راج کو راج ہی رہنے دو راج کو راج ہی رہنے دو سیکریٹ تو بھی سیکریٹ اور اگر آپ کے کوئی دوست رشتہ دار آپ کے بال بچے آپ کے ہسمنٹ پتی پتنی کوئی بھی اگر میتھون راسی والے ہیں تو آپ پریاس کیا کرو کہ ان سے جو بھی راج کی بات ہے اسے سیر نہ کیا جائے سیر اگر نہیں کرو گے تو زیادہ اچھا رہے گا چاہے وہ آپ کے پتی ہی کیوں نہ ہو آپ کی پتنی ہی کیوں نہ ہو یہ میتھون راسی بالوں کے جیون کے دکھ کا دوسرا سب سے بڑا مددہ ہے سب سے بڑا پوائنٹ یہ دوسرا پوائنٹ ہے اگر آپ انہیں سیکریٹ بتانے کا من بنا لیے ہو سیکریٹ بتاتے ہو تو آپ یہ سمجھ لو کہ کل ساری دنیا اس بات کو جان جائے گی اور نہیں تو آپ بتا کر کے گئے اور یہ سمجھ لو کچھ دیر میں کچھ لوگ جان جائیں گے میتھون راسی والے جو لوگ ہوتے ہیں بولنا نہیں چاہیے لیکن کیونکہ یہ کروا سچ کا ویڈیو ہے تو مجھے بولنا ہی پڑے گا اگر میں نہیں بولوں گا میں بھی گھبرا جاؤں گا آپ سوچو گے مصرہ جی آپ نے تو کہہ دیا کروا سچ بتانے جا رہا ہوں لیکن آپ نے تو بتایا ہی نہیں آپ تو خود ہی ڈڑ گئے اس لئے میں آپ کو بتاؤں گا چاہے اس ویڈیو کو آپ لائک کرو سیئر کرو نہ کرو لیکن ویڈیو ہے بھائی کروا سچ کا تو میں تو آپ کو بتاؤں گا میتھون راسی والے لوگ ایک نمبر کے جھوٹے ہوتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یہ میتھون راسی والے میتھون راسی کے جاتکوں کی ایک بری عادت ہے کہ ان کا بات بات پر جھوٹ بولنا برا تو لگا ہوگا کہ میسرا جی ہمارے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹا ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹے ہو آپ جھوٹ بولتے ہو اور آپ بہت زیادہ بھی جھوٹ بولتے ہو آپ ایک نمبر کے جھوٹے ہو میتھون راسی والے دل پر چوٹ تو لگ رہی ہوگی لیکن پھر بھی میں بولوں گا کہ آپ جھوٹے ہو آپ میں جھوٹ بولنے کی چمدہ ہے اور آپ جھوٹ بولنے میں بھی کوئی سادھارن جھوٹ بولنے والے نہیں ہو جھوٹ بولنے میں بھی اتنے ہیں کیا کہتے ہیں اسے بہت زیادہ high quality کے جھوٹ بولنے والے بیکتی ہو آپ ابل درجے ابل 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 ایک سمد تھا میں بھول رہا تھا ابل درجے کے جھوٹ بولنے والے ہو آپ آپ میرے سامنے بیٹھ کر کے میرے بارے میں ہی جھوٹ بول رہے ہو مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے آپ اس حساب کے جھوٹ بولنے والے ہو کسی کے سامنے بھی جس ویکتی کے سامنے آپ بیٹھ کر کے جھوٹ بول ہوگے اس ویکتی کو بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اس کے بارے میں اسی کو جھوٹی باتیں بتا رہے ہو اور وہ سمجھے گا کہ آپ سچ کہہ رہے ہو یعنی کہ آپ میں جو ایک نیٹی پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ جھوٹ بولنے میں ماہر ہو ابل درجے کے جھوٹ بولنے والے ہو یہ سب نیٹی پوائنٹ ہوئی یہ سب میتھون راسی والوں کا کروا سچ ہوا اب بہت زیادہ ڈیپ میں مت جانے دو نہیں تو کر لو کر کے آپ اگر ملو گے تو کہو گے جو مصراجی آپ کروا تو بولتے ہو لیکن یہ ترہ زیادہ بھی کروا مت بولو جو ہماری آپ کی لڑائی ہو جائے جھگڑے ہو جائیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بدل جائے گی آپ کی زندگی لیکن ہماری زندگی تو نہیں بدلی مصراج آپ نے کہا تھا کہ زندگی بدل جائے گی مگر زندگی کہاں بدلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی جندگی کیسے بدلے گی سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے کہ آپ بولنے میں زیادہ بشواس رکھتے ہو آپ بولتے زیادہ ہو آج سے آپ یہ سنکلپ کر لو کہ میتھون ڈازی والے لوگ مجھے بولنا کم ہے اور کام زیادہ کرنا ہے میں اگر کم بھی بولتا ہوں اور کام زیادہ کرتا ہوں اگر کام میں سفل ہوں گا تو بینا بولے ہوئے ہی دنیا اس چیز کو دیکھ لے گی اور سمجھ جائے گی کہ یہ کام کرنے والا بندہ ہے کام کرتا ہے پہلی چیزیں جیون میں یہ گانٹ باندھ لو کہ بولنا کم اور کام زیادہ کرنا دوسری چیزیں اپنے آپ کے اندر اس چھمتہ کو وکشت کرو اس چھمتہ کو وکشت کرو کہ کسی بھی بات کو راج رکھنے کہ اپنی چھمتہ کو آپ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور کسی بھی بات کو راج رکھنے کی کوشش کرو سیکریٹ کو سیکریٹ ہی رہنے دو نہیں تو ہنگامہ ہو جائے گا دوسرا آپ کو جو سدھار کرنا ہے اپنے جیون میں جندگی کو بدلنے کے لیے وہ یہ ہے کہ راج کو راج ہی رہنے دو سیکریٹ ٹو بھی سیکریٹ تیسرا جو ہمارا آپ کے لیے صلاح ہے مِتھون راسی والے وہ یہ ہے کی جھوٹ نہ بولیں آپ کیونکہ آپ جھوٹ بولنے میں ایسے ابل درجے کے جھوٹے ہو جو آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر کے ہمارے بارے میں جھوٹ بولو گے اور میں سمجھوں گا کہ آپ سچ ہی بول رہے ہو لیکن بات میں جب جا کر کے مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے یہ باتیں مجھ سے جھوٹ کہی تھی تب مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور آپ کے اور ہمارے سمبند میں درار آ جائیں گے آپ کو میں چاہوں گا کہ خون کر دوں میں چاہوں گا کہ آپ کو کیسے بھی کر کے پریسان کر دوں کیسے بھی کر کے آپ کو نیچے دکھا دوں میں ایسا چاہوں گا اس لیے آپ کو چاہیے کہ کسی کے سامنے بھی جلدی جھوٹ نہ بولیں جھوٹ بولنا آج کس سمیہ میں پرچلن ہے جھوٹ بولنا بھی چاہیے آپ کہو گے مصرا جی یہ کیا کہہ رہے ہو آپ میں سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ بولنا بھی چاہیے لیکن اس استطیق میں جب ایسا لگے کہ یہاں پر میں سچ بولنے سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر میں آپ جھوٹ بولو نہ کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن آپ پریاس کرو کہ زیادہ ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کی ادھر کرنے میں اگر جھوٹ نہیں بولا تو کسی کی جان چلی جائے گی جھوٹ نہیں بولا تو کسی کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اس وقت میں جھوٹ بولنا بھی دھرم ہوتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا گیتہ میں یا مہا بھارت میں آپ نے دیکھا کہ بھابان سری کرشن کہتے ہیں کہ یوتھشتھر تم بولو کہ اسوستھامہ مارا گیا لیکن اسوستھامہ مارا گیا لیکن وہ منشہ نہیں ہاتھی تھا اب جیسے ہی یوتھشتھر نے کہا کہ اسوستھامہ مارا گیا دھرم ہوتا چار نے اس بات کو جیسے ہی سنا ان کی استحتی خراب ہو گئی انہوں نے سستر تیاغ دیئے سستر تیاغ دیئے اور اسی بیچ میں جیسے ہی اس نے دوسرا لین کہا کہ اسوستھامہ مارا گیا وہ منشہ نہیں ہاتھی تھا اس بات میں سری کرشن نے سنکھ بجا دیئے دھرم ہوتا چاری کو دوسرا پنگدی سنائے نہیں دیا دھرش دھوم نٹھتا ہے تلوار لیتا ہے اور دروانچار کے گلہ کو گردن کو کٹ دیتا ہے دروانچار سماپت ایسے استحتی میں کہا گیا ہے کہ ادھرم کو سماپت کرنے کے لیے یا دھرم کی رکشہ کے لیے جہاں پر میں جھوٹ بولا جائے وہ بھی دھرم ہے چلیے یہی کچھ پوائنٹ ہے جو آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر ان دو تین پوائنٹ کا آپ دھیان رکھتے ہو میتھوں ڈاسی والے تو آپ کی جندگی نہیں چیت روپ سے بدلے گی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی لیکن میں چاہتا نہیں تھا کہ اتنا لمبا ہو لیکن کیا کروں آپ سے اتنا پریم ہے آپ سے اتنا میل ہے کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی بات چیت کرتے جاتا ہوں کرتے جاتا ہوں بتاتے جاتا ہوں بتاتے جاتا ہوں اور سمیہ کا پابندی نہیں رہتا چلیے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو نہیں بھی پسند آیا ہوگا کیونکہ اس میں ہے تو کروا سچ اور کروا سچ لوگوں کو پسند نہیں آتا میں نے آپ کو آئینہ دکھا دیا اور آئینہ دکھانے کے بعد آئینہ کو تو پھوڑ دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ آئینہ کو پھوڑ دو آپ اس ویڈیو کو ڈس لائک کر دو آپ اس ویڈیو کو سیئر نہ کرو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کرو کرو چینل کو سبسکرائب کرو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ کر دو نہیں لگا ہو تو جیسی آپ کی بردی چلی آپ سبھی کہیں اور پھر سے بہت بہت دھنیباد تھانکیو تھانکیو سو مچ جاہند بندے مہترم